السلام علیکم students how are you all Sarenaم خان is here your sql sains teacher i hope you all will be fine at your home so today we will go towards our six lecture but before going towards that lecture let's talk about our previous topics پچھلی ویڈیو میں آپ نے wheel and exile اور pully and taps of pully سمجھے تھے ٹھیک ہے اور آج ہم بات کریں گے six lecture ki تاپک کے حوالے سے جو کہ آپ کا جس ایک ہی چلٹ اپک ہے gears book page no.112 اور ون ون تری میں یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے سو لیٹس گوٹورز ار بک ان فائند آر ڈاٹ ٹاپک آنڈ انڈسٹینڈ اٹھ سو سٹوڈنٹس ہیر ڈاٹ ٹاپک گیرز بیفور گوئنگ ٹاپک لیٹس ٹاپک لیٹس ٹاک آنڈ ایمپورٹنٹس کے گیر آخر کیوں اتنا ایمپورٹنٹ نے کیوں اتنا ضروری ہے زیادہ تر مشینوں میں اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے چاہے وہ سمپل مشین ہو elekkl مشین ہو یا んڈیسٹیر مشین یعنی انڈیسٹی میں جو مشین استعمال ہوتے وہ ہو siis کا استعمال ہر مشین میں زیادہ مشینوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اگر ہم بات کرے ایکزمپل کی تو گڑیاں ہو یا گاڑیوں کی ٹائرز ہو بائسیکل ہو یا بائکس ہو یا درل مشین ہو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایکزمپل ہیں ان میں اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کی حوالے سے کہ یہ آخر اس کی کیا امیت ہے اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے اور ہر مشین میں اس کا استعمال آخر کیوں اتنا ضروری ہے تو سب سے پہلے تو پیراگراف کے سٹارٹ میں ایک آیا کہ گئر امپورٹن ہے سمپل مشین کے لئے اہم ہے ہر سمپل مشین کے لئے اور اس کے بعد کہا ہے کہ گئر ایک ویل کی طرح ہے جیسے پچھلے ٹوپک میں آپ کو ویل سمجھایا تھا یہ بھی ایک ویل کی طرح ہے لیکن اس کے دانت ہے لیکن دانت یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے یہ چھوٹے چھوٹے دانت اس کے نظر آ رہے تو یہ صرف سمجھانے کے لئے کہا ہے اور آگے کہا ہے کہ اس کو کبھی کبھار کوک بھی کہتے ہیں اور اگر ہم اس سے کوئی کام لینا چاہے گئر سے تو آپ کو کم از کم دو کوک کی ضرورت ہونی چاہیے اور اگر ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے فٹ کر دیں تو آپ اس سے کام لے سکتے ہو تو ہی آپ اس کو کئی مشین میں استعمال کر سکتے ہو سمٹائم آپ کو دو سے زیادہ بھی آپ استعمال کرتے ہو تو کم از کم یہاں پہ دو کی بات کی گئے اب آگے بات کی گئی ہے کہ جب آپ ان دونوں دانتوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہو یہاں پہ ایک زمبل دی بھی گئی ہے گئی ہے گئر تو جب آپ ان دونوں کو اپس میں ایک دوسرے سے ملاتے ہو تو ہی اسے کام بنتا ہے کام لے جا سکتا ہے آگے لکھا ہے جب آپ ایک کو موو کرتے ہو تو دوسرے بھی ملات موو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے سپیڈ بھی چینج ہو جاتی ہے ڈائریکشن بھی چینج جاتی ہو اور اس کے لئے امانٹ آف فورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ملات جب آپ اس سے کوئی کام لگے تو اس کے لئے آپ کو فورس طاقت کی بھی ضرورت دینی پڑے گی سو سٹوڈنٹس یہاں پر ڈائگرام بھی بنیئے گئر کی دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو 2 پرگرام میں کہا ہے گئرز کافی سائزز میں 안녕 مختلف سائزز میں انجام دے سکتے ہو تقارب اگر third پرگرام میں کہا ہے گئر کو نمبر دنگائی ساپ کنیکٹ کر Labs ملات ایک سے زیادہ گئر بھی کنیک کرتے ہو ایک مشین میں ٹھیک ہے اور جس کے ذریعے سے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیف سو یا سائز میں آپ ایک دیسے سے کنیک کر سکتے ہو اور ایک مرتبہ اگر آپ پاور پاس کریں گے تو اس سے آپ تین کام کر سکیں گے ٹھیک ہے نمبر ون ہے انکریز فورز زیادہ طاقت زیادہ طاقت سمرا جب سیکنڈ ویل گیر کا جو سیکنڈ ویل ہوگا اس کے زیادہ داندوں کے بنید بار فسٹ کے یا پی ڈائیگرام میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو اس کے ذریعے سے آپ کو یہ جو چھوٹا گیر ہے اس کو زیادہ فورز دینی پڑے گی اس کو موف کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو نمبر ون تو یہ ہے نمبر نمبر ٹو ہے انکریز سپیڈ سپیڈ کا بڑھنا رفتار کا بڑھنا اور اب وہ کس طرح ہوگا جب ہم دو گیر کو کنیک کریں گے ایک ساتھ ٹھیک ہے اور فسٹ گیر زیادہ ملہ بڑا ہوگا اس کی ڈیپ بھی زیادہ ہوں گیا ملہ اس کو اگر ہم آسانی سے سمجھے تو اسی ڈیاغرام کو اگر ہم اپوزٹ کرے بی کو اے کر دے اور اے کو بی کر دیں اور بی ملہب اے کے جو تیت زیادہ ہوں گے ایٹین ہوں گے اور بی کے تیت آہ ٹو ہوں گے ملہب اگر اس طرح اس کی اپوزٹ کنڈیشن ہوگی تو پھر سپیڈ بھی ہماری زیادہ ہوگی اور ظاہری بات ہے جب اے گیر پڑا ہوگا تو اس دوسرے چھوٹے گیر کو کم فورس طاقت سے وہ موو کرے گا تو سپیڈ فورس پہ ہماری فورس کم ہو جائے گی اور سپیڈ ہماری بڑھ جائے گی اور اگر ہم تھرڈ پوائنٹ کی بات کریں چینج ڈائریکشن ڈائریکشن ہمارا چینج ہو جائے گا وہ اس طرح کہ جب دو گیر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک گیر جو سیکنڈ والا گیر ہوتا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا آگے اگزمبل بھی دیئے کہ so if the first one turns clockwise اگر ایک first gear clockwise move کرے گا تو second one ضرور counter clockwise move کرے گا تو یہ تھے تین points number one تھا increase force زیادہ ہوگا اگر gear first second gear بڑھا ہوگا اور first gear اس کو move کرے گا تو ظاہری بات ہے increase force لگانی پڑے گی اس کو move کرنے کے لئے second time increase speed speed اگر بڑھے سپیڈ کس طرح بڑھے گا اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ connect کر لے اور اس دائیگرام کا پوزٹ لے تو first gear جو ہیں جس کے تینز زیادہ ہوں گے وہ زیادہ force اس کو کم force دینا پڑے گا چھوٹے والے gear کو اور چھوٹا والا gear زیادہ speed سے move کریں گا ٹھیک ہے first والے سے اور second third جو point تو ہمارے change direction اگر ایک gear جس direction میں move کرتا ہے تو وہ second والا gear اس کے opposite direction میں move کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ speed کو بڑا اور کم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ large gear کو small gear سے move کرانا چاہتے ہو تو آپ کی speed decrease ہو جائے گی decrease سے مراد کم ہو جائے گی اور اس کو کہتے ہیں gearing down ٹھیک ہے یہ example gearing down کی نیچے mention بھی کیا ہے ٹھیک ہے large gear کو small gear سے اگر آپ move کرانا چاہے تو ظاہری بات ہے force زیادہ لگے گا تو speed کم ہو جائے گی اور اس کے برقس اگر ہم بات کرے small gear کو large gear سے move کرانا چاہے تو اس سے increase ہو جائے گی speed بڑھ جائے گی اور gearing اس کو کہتے ہیں up ٹھیک ہے یہاں پہ example اور diagram بھی بنی ہوئی ہے اور نیچے mention بھی کیا gearing up اوپر کی example میں اگر آپ points آپ کو سن میں آ چکے ہوں گے تو یہ بھی آپ کو آرام سے سن میں آ جائیں گے اوکے students it's the last paragraph اگر gear آپ کو زیادہ force لے مطلب آپ سے آپ کو gear کو زیادہ force دینا پڑے تو یہ آپ کو کم speed دے گا ٹھیک ہے اور اس کے برقس یہ اگر آپ کو زیادہ gear speed دے تو یہ آپ سے کم force لے گا ٹھیک ہے اور اس کی example یہ ہے کہ جب cycle چلاتے وقت ہم اپری سطح پر جاتے ہیں یا pull پر چڑھتے ہیں تو آپ نے یہ notice کیا ہوگا کہ آپ کو pedal زیادہ تیز گھمانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے result میں ہمیں کم speed ملتی ہے اور اگر ہم اسی distance کو اگر ہم straight pass کرے straight چلائیں cycle کو تو آپ کو کم force دینا پڑے گا کم طاقت use کرنی پڑے گی اور آپ کو speed زیادہ ملے گی so students یہ تا ہمارا آج کا topic اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کی reading ضرور کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو related this topic you can ask me in comment but i hope you have understood so students here is your homework learn question number four and five question number four or five کو آپ کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جنرل میں complete بھی کرنا ہے ٹھیک ہے and then draw a diagram of gears gears کی diagram بنانی ہے بک میں تو کافی diagram سے آپ کو بنانی ہے figure 9.9 والی ٹھیک ہے یہ فرس پرگراب کے سامنے جو ہے تو یہ آپ کو جنرل کے بلینک پیج میں بنانی ہے so i hope you have understood this topic see inshallah next time with different point of views and ideas remember me in your prayers with the name take care اللہ حافظ